ہالیلویا شلوم جیمسی کی پریز دو لورڈ ہم پرمیشور کے عدبت داس حبکک نبی کی پستک کے اوپر مننگ کر رہے ہیں اب ہم اس کے دوسرے خند میں سیکنڈ سیکشن میں انٹر ہوں گے پہلے خند میں ہم نے دیکھا کہ پرمیشور کا پیارا داس حبکک نبی پرمیشور سے بہت سے پرشن پوچھتا ہے اسرائیل کی دشا کو دیکھ کے اس کا حردہ وچلت ہے اور وہ اپنی بھوشی دکتا آنکھوں سے بیبلونین آرمی کو اسرائیل کے اوپر آکرامن کرتے دیکھتا ہے اور بہت کنفیوزڈ ہے وچلت ہے اور پرمیشور سے بہت سے پرشن کرتا ہے پرمیشور اس کے کچھ پرشنوں کا اتر انہیں دیتے ہیں لیکن پرمیشور حبکک نبی کو پرشنوں کا اتر دینے سے بھی بڑا رہسیہ جو سکھاتے ہیں وہ ہے پرمیشور کی گوڈنس میں پرمیشور کی بھلائی میں پرمیشور کے چرتر میں بھروسہ کرنا جب باتیں سمجھ میں نہ آتی ہیں when life doesn't make any sense when you find no clue when you have no understanding the curves that life throws on you آپ کو ایسی پریشتیوں میں کیسے اس ورات پرمیشور پہ جو آپ کا ادھوت پٹا ہے بھروسہ کیسے کرنا ہے حبکک نبی پہلے ادھائے میں confused ہے لیکن اب ہم اس کے دوسرے ادھائے کی اور بڑھتے ہیں دوسرے ادھائے میں ہم دیکھیں گے پہلے ادھائے میں بہت سی وائز کا کیوں پرمیشور کیوں پرمیشور اس کا جواب نہیں دیا پرمیشور میں یا تو آپ یہ پرشن جو آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ کو life unfair لگتی ہے آپ کو دکھتا ہے کہ شاید یہ injustice ہے گھنگھور انیائے ہے شاید پرمیشور آپ کی پرارتھنا ہے نہیں سن رہا کیوں آپ کے جیون میں اتنا کشت اتنا کلیش اور اتنی پین کیوں ہے آپ کی جیون میں یا تو آپ سوالوں سے torment کریں اپنے آپ کو یا ہر وکٹ پریستیتھی میں پرمیشور کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں تو پربو دوسرے ادھائے میں اپنے داس کو بھروسے کی اور لیے چلتا ہے پربو اس کے پرشنوں کا اتر دیتا ہے لیکن اس کے بہت سے پرشنوں کا اتر نہیں دیتا ہے پرمیشور quiet ہے silent ہے تو دوسرے ادھائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی confused پریستیتی سے وچلک ستیتی سے پرمیشور کے اوپر بھروسہ رکھنے والی منو دشا کی اور اگرسر ہے پرمیشور اس کے جیون میں ایسے کام کرتا ہے حبقق نبی کی پستک اس کے دو ادھائے میں ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے بچن میں اب پربو یہوا بولتا ہے پربو یہوا نے حبقق سے کہا کیا کہا write the vision and make it plain upon the tables that he may run that readeth it درشن کو پٹیوں پہ تختیوں پہ لکھ لے اور بڑے اکھروں میں لکھ بڑے الفاظوں میں لکھ تاکہ یکتی اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے تختی کو اور دوڑے حالیلویہ اور کیا کہتا ہے پربو for the vision is yet for an appointed time یہ درشن ایک سمیں کے لیے ہے جو سمیں ابھی مقرر کیا گیا ہے but at the end it shall speak پرنتو یہ بولے گا درشن and not lie یہ جھوٹا نہیں ہوگا دو اکمیں تیری بے شک پرمیشور کا یہ درشن رکے پر یہ پورا ہوگا wait for it پرمیشور کی پرتکشہ کر ایک ادھگت کنجی پرمیشور دے رہے ہیں جب جیون کی پریبھاشہ سمجھ نہیں آتی جب جیون میں ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہے جو آپ کو بچلت کرتی جب اپنے جیون کی ایسی پریشتیوں میں پرمیشور کی اوپستتھی آپ کو دکھائی نہیں دیتی when life makes no sense آپ انتظاری کریں پرمیشور کی بھروسہ کریں پرمیشور کے اوپر uncertain times میں ایک certain پرمیشور کے اوپر توقل کریں بھروسہ کریں پربو کہتا wait for it because it will surely come it will not پہری یہ اوشے پورا ہوگا درشن یہ کبھی روپے گا نہیں تو پربو کیا رہسے سکھا رہا ہے میرے میری بھلائی میری کرونا اور میری نیچر میری فیدرت پہ بھروسہ کر میری بھروسہ کریں اور میری انتظاری کر اور میری انتظاری کر کیونکہ میں بھلا ہوں میری کرونا صدا کی ہے میری پرتگیائیں ہاں اور امیر ہیں میرا ترشن اوشے پورا ہوگا پربو یہہوہ کہتا ہے پربو یہہوہ کہتا ہے it will surely come it will not tarry یہ پورا ہوگا اپنے سمیہ پہ اور یہ کبھی رکے گا نہیں اور چوتھا بچن پڑے بہولڈ his soul which is lifted up is not upright in him جس کا جان اپنے آپ میں اٹھی ہوئی ہے وہ اپنے اندر دھرمی نہیں ہے but the just shall live by faith پربو کیا رہسے بتا رہے ہیں اپنے نبی کو جس کے ہردے میں بہت سے سوال ہے جو بہت بیاکول ہے اسرائیل کے بہوشے کے لیے چنتت ہے پربو کیا کہتا ہے پربو کہتا ہے دھرمی جن وشواش سے زندہ رہے گا ہالیلویہ ہمارے مسیحی جیون کی کنجی ہے یہ آیت پربو کا سچا جن پربو کا دھرمی جن پربو کے پت پہ چلنے والا پرش اور استری وشواش کے دوارہ زندہ رہے گا ہالیلویہ آپ کو معلوم یہ آیت کتنی ادھوت ہے دھرمی جن وشواش سے جیویت رہے گا یہ اتنی ادھوت وچن ہے اور اتنا مہترکورن ہے کہ بائبل میں تین بار اسے کوٹ کیا گیا نئے نیم میں تین بار اس آیت کو لکھا گیا ہے کہاں کہاں لکھا گیا ہے رومیوں کی پتری ایک ستارہ میں لکھا گیا کہ دھرمی جن وشواش سے جیویت رہے گا گلتیوں تین تیرہ میں لکھا گیا ہے دھرمی جن وشواش کے دوارہ جیویت رہے گا رومی ابرانیوں کی پتری دس ادھے ہے سینتیس وچن میں لکھا ہے دھرمی جن وشواش کے دوارہ جیویت رہے گا اور آپ کو میں قدبت بات بتانا چاہتا ہوں نئے نیم میں تین بار اس آیت کو کوٹ کیا پریلت پولوس نے رومیوں ایک سترہ میں گلتیوں تین تیرہ میں اور ابرانیوں دس کا سینتیس میں آپ کو معلوم ہر بار جب پریلت پولوس نے اس آیت کو لکھٹ کیا یا کوٹ کیا نئے نیم میں یہ ہر بار یہ آیت کا کنیکشن ہے ہماری مکتی کے ساتھ ایبری ٹائم پال دی اپوسل ان رومنز ون سیونٹین گلیشیان ستی تھری تھرٹین ان ہیبریوس 10.37 ون پال دی اپوسل کوٹیڈ ایبری ٹائم ہی کوٹیڈ ان ریلیشن تو آسالویشن ہماری مکتی کے سندرب میں اسے استعمال کیا گیا ہے ہالیلوی تو کیا اس کا ابھی پرائے ہے آپ اپنے وشواش کو استعمال کریں تو trust کرائیس ایس یور سیویر ایکسرسائی یور فیت to trust کرائیس ایس یور سیویر اپنے وشواش کو وشواش کی کرنسی کو استعمال کریں کہ مسیح یشو آپ کا موکش آتا ہے ہر پریشتی تب دھرمی جن وشواش سے جیلیت رہے گا پرانتو پرانتو رہے گا اور آپ کو جس جس کے دورہ ہمارا چھٹکارا ہوا ہمیں نیا جینا ملا ہم شیطان کے چنگل سے چھڑائے گے وہی جیون ہماری شکتی ہے ان سمیوں میں جینے کے لیے جب فرمیش اور خاموش ہے جب حالات آپ کے ورد ہیں جب آپ کے پرشنوں کا اتر یہ ہوا نہیں لے رہا جب سورگ خاموش ہے جب پریستتیاں آپ کے انکول نہیں ہیں تب آپ نے جینا ہے اس وشواش کے دوارہ وہی وشواش جس کے دوارہ پرینٹ پولوس تین جگہ رومیوں ایک سترہ گلتیوں تین تیرہ اور عبرانیوں دس سینتیس میں اسی وشواش کو مکتی کے سنجھ جوڑتا ہے تو وشواش نہ کیول موکش کے لیے بلکہ وشواش کو پرتی دن اپنے جیون میں استعمال کرنا ہی اپنے جیون میں پرتی دن جو بھی فینسلے آپ لیتے اپنے جیون کی یاطرہ میں جو جو مقام پہ آپ پہنچ تے اپنے جیون میں جو جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ سب آپ نے وشواش کے دوارہ یہ سنسار بڑا chaotic ہیں سنسار میں آپ کے جیون بہت ایسی inexplicable چیزیں گھٹیں گی جن کا کوئی رائن ویزن کوئی کارن نہیں ہوگا جن کی کوئی سمجھ بھی شاید آپ کو نہیں آئے گی تو آپ کو یاد رکھنا ہے آپ مشواش کے دوارہ دھرمی جن مشواش کے دوارہ جیوی کرے دوسرا کرنٹیوں پانچ ادھیائے کے ساتھ بچن میں پریلت پلوس ایک ادھوت بات لکھتا ہے پریلت پلوس کہتا ہے we do not walk by sight we walk by faith we do not walk by sight but we walk by faith ہم دیکھنے کے دوارہ نہیں چلتے آنکھوں کے دیکھنے دوارہ پر ہم امان سے چلتے ہیں مشواش کے دوارہ چلتے ہیں تو پربو حبکک نبی کو کیا بتا رہا ہے کہ میں تیرے سارے سوالوں کا جواب تجھے دھوں اس سے بڑیہ یہ ہے کہ میں تجھے یہ سبق سکھاؤں کہ تُو میرے اوپر بھروس کر کیونکہ میں بھلا پرمیش ہوں میرے ہردے میں تیرے اور میری دیاء پر بھروس کر ہالیلوی آپ اپنے جیون میں ہر چیز بدل نہیں سکتے آپ کے جیون میں ایسے حالات ایسی پرستی ہیں جن میں سے کئی چیزیں آپ بدل نہیں سکتے آپ کی یوگتہ اور آپ کی شکتی سے پرے کی بات ہیں بہت سی بات ہیں جنہیں یہاں سمجھ نہیں پائیں گے بہت سی بات ہیں جو یہاں پہ کوئی سنس نہیں بنائیں گی تو آپ کو کیا کرنا ہے lean on him پربو کی بھجاؤں کے اوپر لیٹ جانا میں کچھ وچن پڑھتا ہوں پڑھئے آپ میرے ساتھ بھجن سہیتہ 18 اس کا دو وچن دیکھئے بھجن یہوہ میری چٹان ہے وہ میرا چلا ہے گڑھ ہے وہ میرا چھڑانے والا ہے میرا پرمیشور وہ میری طاقت ہے میرا زور ہے اس پہ میں بھروسہ کروں گا وہ میری چٹان ہے وہ میرا گڑھ ہے وہ میرا چھڑانے والا وہ میرا زور ہے میں یہوہ پہ بھروسہ کروں گا وہ میری دھال ہے وہ میری نظات کا سنگ ہے وہ میرا اوچھا قلعہ ہے ہم ضبور گاتے ہیں یہ مکتی دلانے والا مجھ کو چھڑانے والا میری نظات کا سنگ ہے یہوہ 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 سنیے بھجن کار دوسری جگہ کیا کہتا ہے سام 91 بھجن اکیان میں اس کا دوسرا بھجن i will say of the lord میں پربو یہوہ کے وشے میں کہوں گا he is my refuge وہ میرا شرنستان ہے and my fortress اور میرا قلعہ ہے my god میرا پرمیشور in him will i trust اس میں میں بھروسہ کروں گا you have to trust the lord پربو پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہے حالات پریشتیاں کتنی وکرال کیوں نہ ہوئی آپ کو پرمیشور کی کرونا پرمیشور کی بھلائی پرمیشور کی goodness پہ بھروسہ کرنا ہے ایک اور بچن آپ کو دینا چاہتا ہوں بھجن سہیتہ 56 جبو زبور 56 उس کا تیسرا بچن what time i am afraid i will trust in thee جب میں بھہبیت ہوں گا میں ڈروں گا تب میں یہ ہوا تجھ پہ بھروسہ کروں گا آپ بھلے کہیں پربو یہ مجھے پسند نہیں جو ہو رہا ہے آپ بھلے کہیں پربو مجھے سمجھ میاں رہا جو میرے جیناں میں گھٹ رہا ہے میرے ارد گرد گھٹ رہا ہے پر پربو میں تجھ پہ بھروسہ کروں گا ہالیلویہ میں تجھ پہ توقع کروں گا تُو اپنے سے حاصل پہ بیٹھا ہوا پربو یہ ہوا تُو میرا گھڑ ہے میرا چھوڑانے والا ہے میرا قلعہ ہے میری نجات کا سنگ ہے میں تجھ پہ بھروسہ کروں گا میری آشا تجھی سے ہے تُو مجھے کبھی شرمندانہ ہونے دے گا سنیے اب ہم اس کے تیسرے کھنڈ میں پرویش کریں گے چھوٹا سا بریک لے گے اس کے بعد ہم اس کے تھرڈ سیشن میں جائیں گے لیکن میں یہ وچن آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اب ہم اس کے تیسرے کھنڈ میں پرویش کریں گے پربو یہوہ اپنی پوٹر حیکل میں ہے پربو یہوہ اپنے سہانسن پہ بیٹھا ہے یہ پرتوی کے سب واسیوں یہوہ کے آگے خاموش ہو جاؤں بائیبو میں لکھا ہے خاموشی میں تیرا بل ہوگا پہلے نبی پربو پہ پرشن کرتا ہے بہت سے سوال ہے پھر پربو کے چرنوں میں آنے لگتا ہے اس کی حضوری میں آتا ہے اور پھر پربو کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے پربو اس کی آتما سے بات کرتا ہے پربو پہ توقل کرتا ہے پرشن کرنا بند کر لیتا ہے اب پرشن نہیں ہے اب پربو کے اوپر توقل ہے گہرا بھروسہ ہے اور ہردے کی گہرائی سے نبی کے اندر ایک خاموشی ہے یہ خاموشی کنفیوجن سے دوبیدہ سے بھری نہیں ہے بھروسے سے بھری خاموشی ہے ہالیلیویہ ہم اس عدوت نبی کی پستک کے آخری پڑاؤں میں جائیں گے ایک چھوٹے سے پریک کے بعد پربو آپ کو آنشش دے جائم سکے